موسیقی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرش ہے علم تخلیقی یا تجرباتی دونوں صورتوں میں انسان کے لئے فائدہ بڑھتا ہے علم کی تخلیق سے ہی جو انسان نے تخلیقات کی علم سے اللہ کے دیوی عقل سے اسی سے آج یہ پیغام بھی میں آپ کو پہنچا رہا ہوں یہ بھی ایک علم ہی کا ذریعہ ہے علم کے بغیر انسان کو دوسرے انسانوں تک اپنی بات اپنا پیغام کو اچانا تقریباً ناممکن ہے ایک زبان دوسری زبان یعنی اب میری اگر مدر لیگویج جو ہے اردو ہے کسی اور کی ڈچ ہے تو وہ ایک علم کی ہی سیڑھی ہے جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ میں ان تک اپنا اظہار رائے پہنچا سکا اور وہ میرے تک پہنچا سکا بنیادی اہمیت صرف علم کی ہے اور یاد رکھئے کہ علم کے بغیر آپ جتنے برزی باصلائیت ہو آپ کبھی ایک معمار نہیں بن سکتے علم ایک دولت ہے اسے دوسروں تک بھی پھیلائیے جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں چاہے وہ علم نافع ہے چاہے وہ دنیاوی علم ہے آپ اسے پھیلاتے رہیں گے وہ بڑھتا رہے گا اگر آپ نے اسے کہی روکا تو وہ گدلہ پانی ہوگا جیسے پنگس آ جاتی ہے ٹھہرے ہوئے پانی پہ وہ گدلہ پانی بن جائے گا اور وہ بے فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ سے یہی ایک التجاہ ہے کہ جو آپ سیکھتے ہیں وہ آپ دوسروں میں کنورٹ کریں چاہے وہ ٹیکنیکلی ہو چاہے آپ کوئی آرٹ کر رہے ہیں چاہے آپ کوئی سپیک ہے کچھ بھی آپ کا کوئی فند ہے کوئی علم ہے جو آپ نے حاصل کیا ہے یہاں آپ حاصل کر رہے ہیں وہ دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ علم کا چراغ ہمیشہ روشہ نائے اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمارا حبیوں ناصر ہو اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ عطا فرمائیں اور آسانیہ ہی خلق خدا میں تقسید کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیہ وآلہ 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 وآلہ